ہاں سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی خوشش کریں گے کہ ہم کس طرح ایکسل کے اندر دو کولمز کو ایک کولم کے اندر کونکیٹنیٹ کر سکتے ہیں یعنی یا دو سیلز کی انفرمیشن کو ہم ایک سیل کے اندر کس طرح مرچ کریں گے کونکیٹنیٹ کریں گے for example یہاں پہ لیٹیچوڈ ہے اور لانگیچوڈ یہ دو سیپریٹ میرے پاس کولمز ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ لیٹیچوڈ اور یہ لانگیچوڈ کا ڈیٹا ایک ہی کولم کے اندر آئے تو میں اس کو کیسے کروں گا ایکسل میں تو it's quite easy اگر آپ end تک یہ ویڈیو میری دیکھیں اور kindly آپ subscribe ضرور کیجئے گا تو اس کے لئے ہم function use کریں گے concatenate concatenate ٹھیک ہے یہ first کولم comma یہ second enter یہ اگر آپ چیک کریں تو یہ concatenate ہو گئے end تک اسی طرح آپ چلتے جائیں لیکن اب اگر ہم اس کو دیکھیں concatenation تو ہو گئی ہے لیکن concatenation اچھی نہیں ہوئی ایک تو یہ بالکل نہ ہی اس کے اندر کوئی space ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو کیوں نہ ہم اس کے اندر space ڈالیں space ڈالنے کے لئے simple یہ ہے کہ آپ comma کے بعد ایک اچھا space دینے کے لئے simple یہ ہے کہ آپ comma کے بعد semicolons لگائے اس طرح دو ہاچھا اب آپ چیک کریں if you see space آگئی ہے ان دونوں کے اندر ایسا کرتے ہیں اس space کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں تو اس comic کے بعد ایک اور یہ لگانا پڑے گا پھر آپ کو double spacing آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں اب double space آ گئی ان دونوں میں اچھا اگر ہم نے یہ لکھنا ہو کہ یہ for example یہ جو longitude ہے یہ ہماری x coordinate ہے اور یہ latitude ہمارا y coordinate ہے اور x coordinate لگا سکتے ہیں تو پھر کیا کریں گے it's quite easy c2 سے پہلے آپ ایسا کریں y لے کے کیونکہ یہ ہمارا y coordinate ہے y اور اس کے اندر آپ is equal to بھی لگا سکتے ہیں اس طرح ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد comma x coordinate کے سامنے ہم نے لکھنا ہے کہ یہ x coordinate ہے تو کیسے کریں گے یہ اس کے بیچ میں ہم نے x لگائی اور جی تو آپ چیک کریں longitude اور latitude اور longitude کو میں for example اس کو میں نام دیتا ہوں gis coordinates gis coordinates اس کو میں نے gis coordinates کا نام دیا ہم آپ چیک کریں دو columns کو میں ایک column میں کیسے concatenate کیا یا merge کیا i hope you'd like it اور future میں بھی آپ کے کام آئے گا kindly میرے channel کو subscribe کیجئے like کیجئے اگر آپ پسند آئی یہ ویڈیو آئندہ بھی آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں گے thank you so much اللہ فیس